نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گرمی کی شدت کو پسند نہیں کیا اور آپ نے فرمایا گرمیوں میں آپ نے زہر کے بارے میں حکم دیا تھنڈا کر کے پڑو تھوڑا دیر سے پڑو کیونکہ گرمی کی شدت یہ جہنم کی فیح میں سے ہے یعنی جہنم کے سانس میں سے ہے جہنم کی جنس میں سے ہے جہنم بھی تو گرمی ہے نا وہی عذاب ہے تو گرمی کی شدت بھی ایک قسم کا عذاب ہے اس کے اپنے الگ فائدے ہیں لیکن ڈیریک اس گرمی کو لینا انسان کے لیے نقصان کا ذریعہ بن سکتا ہے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گرمی کی بہت زیادہ شدت کو پسند نہیں کیا لیٹ کر نماز پڑھنے کا طریقہ میری ریڈ کی ہڈی کی سرجری ہوئی ہے جس کے بعد ڈاکٹر نے مجھے سختی سے بیڈ ریسٹ کی ہدایت کی ہے کیا میں بالکل سیدھا لیٹ کر نماز پڑھ سکتا ہوں اور قبلے کی طرف کیسے رخ کیا جائے گا نعمان صاحب لاہور سے پہلے تو آپ دل سے دعا ہے اللہ آپ کو جل سے جل شفاہ کامل آجل عطا فرمائے اور اللہ آپ کو نماز کا اور حوصلہ عطا فرمائے کہ اس بیماری میں بھی آپ کو نماز یاد ہے طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی کے ذمہ لگائیں آپ کو وضو کرا دے وہ لیٹے لیٹے اور اگر کوئی نہ کرانے کے لیے تیار ہو خود بھی ذرا بھی حرکت نہ کر سکتے ہو وضو کے لیے کوئی دوسرا بھی نہیں کرا سکتا تو پھر تیمم کر لیں اور پھر نماز آپ نے ایسے پڑھنی ہے کہ آپ اپنے پاؤں قبلے کی طرف کریں اور سر جو ہے تھوڑا سا اٹھا کے قبلے کی طرف کر لیں اور پھر گردن کے اشاروں سے آپ نماز پڑھیں اگر کمر ہلانا آپ کے لیے ممکن نہیں ہے رکو میں آپ نے تھوڑا سا گردن جھکا دی سردے میں تھوڑی سی اور زیادہ جھکا دی اور قیام میں آپ نے گردن اس طرح سے بالکل نورمل کنڈیشن میں رکھی تو اس طرح آپ کی نماز انشاءاللہ ادا ہو جائے گی اللہ آپ کو نماز کا پابند بنائے اور جل سے جلد اللہ آپ کو شفاہ اتا فرمائے نابالغ بچہ فوت ہو جائے تو والدین کی کیا وہ شفاہت کرے گا نابالغ بچے جو وفات پا جاتے ہیں کیا یہ صحیح ہے کہ وہ اپنے والدین کی شفاہت کریں گے خواہ والدین گناہگار ہی کیوں نہ ہو محمد الیاس ابو زہبی سے بلکل صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ جو بچے نابالغی میں مر جاتے ہیں وہ قیامت کے دن شفاہت کا ذریعہ بنتے ہیں تب ہی تو حدیث میں ہے کہ نابالغ بچے کے جنازے پہ جو دعا پڑھی جاتی ہے اس میں یہ الفاظ ہیں اے اللہ اس کو قیامت میں ہمارا سفارشی بنا اور ایسا سفارشی جس کی سفارش تو قبول کرے بلکہ حدیث میں آتا ہے امام شافی نے اپنی کتاب میں حدیث ذکر کی ہے کہ حتی السقت یہاں تک کہ جو حمل زائع ہوگا جو بچہ ماں کے پیٹ میں بن کے زائع ہو جائے اس کو بھی اللہ زندگی دیں گے وہ بھی اپنے والدین کی سفارش کرے گا رہا یہ مسئلہ کہ والدین گناہگار ہی کیوں نہ ہو تو بھئی گناہگار ہی کی سفارش ہوتی ہے لیکن یہاں یہ نہیں سوچ لینا چاہیے کہ اب وہ لازمی ماں باپ جنت میں ہی جائیں گے وہ سفارش تو کریں گے اس سفارش کی برکت سے جہنم کی سزا معاف بھی ہو سکتی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گناہوں کی سزا کم ہو جائے تو دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں لہذا آمال سے غافل نہیں ہونا چاہیے باقی اس پر بشارتیں ہیں کہ نابالغ بچے فوت ہو جائیں حدیث میں آتا ہے جس کے تین بچے فوت ہوئے اس نے سبر کیا میں اس کے لیے جنت کی زمانت لیتا ہوں صحابی نے کہا دو آپ نے فرمایا دو پر بھی لیکن سبر بھی کیا جائے اور اس پر اعتماد کر لینا جائز نہیں ہے کہ آپ آمال سے غافل ہو جائیں